جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ناظرین گرام قدر آپ آئی پلش ٹی وی کا انتہائی خاص پروگرام شان حسن و حسین رضی اللہ عنہما دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کے حصے میں آپ نے آلِ بیعت کے تعلق سے کچھ اہم ذابطے سنے تھے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حیث حسن و حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے بہت عزیز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت زیادہ محبت کی ان پر بہت زیادہ شفقت کیا دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی ایک بیٹا ابراہیم جن کی ولادت آپ کے ہاں ہوئی لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ چل بسے زندگی نے وفا نہیں کیا اور ان کی وفات کا ان کی موت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق تھا بہت دکھ تھا بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دم توڑ رہے تھے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی اکھڑتی ہوئی سانس کو دیکھ کر کے کہا تھا بیٹا تمہاری تکلیف پر تمہارے اببہ کا کلیجہ موہ کو آ رہا ہے لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے بہرحال بیٹا وفات پا گیا اللہ کی مسئلہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب حسن رضی اللہ عنہ آئے جب حسین رضی اللہ عنہ آئے تو وہ جو محرومی آپ کی زندگی میں تھی وہ جو خلا آپ کی زندگی میں تھا وہ پورا ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نوازوں کے اوپر جم کر محبت لٹھائی شفقت کیا پیار کیا ان کے ساتھ اپنایت برتی خلوص برتا اور ان کو اپنے بہت قریب اور بہت عزیز رکھا آپ جب ان کے پاس آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر گم ہر دکھ بھول جاتے تھے ان کو بلاتے تھے ان کو اپنی گود میں بیٹاتے تھے ان سے پیار کرتے تھے پوری تفصیلات احادیث کے اندر دی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق خاطر تھا حیث حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے اور یہی ان کی شان ہے ان کو نبی نے پیار کیا ان کو پیغمبر نے محبت دیا ان پر پیغمبر نے خلوص لٹایا یہ ان کے مقام اور مرتبے کے لئے ان کی عزمت کے لئے کافی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑا ان کا مقام ہے ان کی فضیلت ہے حیث حسن رضی اللہ عنہ نے جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اپنی بیٹی کے اور کہا کیا نام رکھا میرے نوازے کا حیث علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا تھا کیونکہ حرب و ضرب سے آپ کو بڑی دلچسپی تھی اور میدان جنگ میں اس کا جوہر آپ دکھاتے بھی تھے تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی اسلام کا سپاہی بنانا چاہتے تھے تو ان کا نام حرب رکھا حرب کے معنی جنگ لڑائی تو کہا نہیں وہ حسن ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو ان کا نام حسن پڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث حسن رضی اللہ عنہوں کا عقیقہ بھی کیا اور حیث حسین رضی اللہ عنہوں کا بھی عقیقہ کیا اور حسین رضی اللہ عنہوں کی پیدائش ہوئی تب بھی آپ نے پوچھا نام کیا رکھے ہو تو ان کا نام بھی حرب رکھاتا ہے علیہ رضی اللہ عنہوں نے اللہ کے نبی نے کہا نہیں ان کا نام حسین ہے تو ان کا نام حسین پڑ گیا یہ دونوں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوئے تھے اور دونوں بچوں کا آپ نے عقیقہ کیا ایک بکری ان کی طرف سے ایک بکری جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلق خاطر تھا یہ ان سے محبت تھی ان کو گود میں لیتے ان کو بوسہ دیتے ان سے پیار کرتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کاندھے پر آپ سوار کرتے تھے ایک بار اپنے کاندھے پر رہتے حسین رضی اللہ عنہوں کو سوار کیا تھا اور کاندھے پر سوار کر کے جا رہے تھے لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وقت کہ تاکہ لوگ سن لیں اللہ کے نبی نے کہا اللہم احببہو اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں فاہببہو تو تو بھی ان سے محبت کر اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بھی بھیان فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ اللہ اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر اور دوسری روایتوں میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا یہ حیث حسن رضی اللہ عنہ کی شان ہے اور یہی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نوازوں سے اتنی محبت تھی اتنی عقیدت تھی اتنا پیار تھا کہتے ابو حرر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں مطارائیتو فازت اینا یا دومو آ جب بھی میری آنکھیں حسن کو دیکھتی ہیں تو میرے آنکھوں سے آنسوں نکل جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا کیوں تو آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ میں مسجد میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ کو آپ نے پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے مجھے بنو قینو کا اور کوئی بات مجھ سے نہیں کیا بنو قینو کا کہ بازار میں کچھ دیر آپ چلتے رہے پھر مجھے لے کر کے واپس آپ مسجد میں آئے اور آپ بیٹھ گئے گوٹ مار کر کے اور آپ نے کہا اینا لکا اینا لکا ننہ بچہ کہاں ہے ننہ بچہ کہاں ہے گویا آپ وہاں گئے تو آپ کو حیثی حسن رضی اللہ علیہ وسلم کی یاد آگئی تو آپ دوڑ کر کے پھر آگئے حیثی حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرنے کے لیے ان کو اپنی گود میں لینے کے لیے دیرے سے دیکھا کی حسن دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھ گئے حیثی حسن رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثی ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے کھیل رہے تھے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں ڈال رہے تھے اور پھر اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گود میں لیا اور اپنا موہ حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کے موہ میں ڈال دیا یہ روایت بھی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہمہ انی احبہو اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فاہبہو تم بھی اس سے محبت کرو واہبہ منی احبہو اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر یہ شان ہے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے اور حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ کے موں سے لعاب نکل رہا ہے کیسے نکلتے رہتا بچوں کے موں سے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر گر رہا ہے اور آپ ان کے لعاب کو گرنے دے رہے ہیں ایسا نہیں کہ پھر اپنے کاندھے سے اتار دیا کنارے بٹھا دیا کہ میرا کپڑا گندہ ہو رہا ہے میرا کاندھا گندہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو اور اچھا لگ رہا ہے یہ شان ہے حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیث حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو جاتے تھے آپ سجدے میں جاتے تھے آپ کی پشت پر وہ سوار ہو جاتے تھے لیکن اللہ کے نبی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے ناراض نہیں ہوتے تھے ناخش نہیں ہوتے تھے ان کو دھدکارتے نہیں تھے کہ ہٹاؤ ان کو میری نماز خراب ہو رہی ہے آپ کی نفل نماز ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھو ان بچوں کے لیے شفقت دیکھو ان بچوں کے لیے کہ جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو اپنے بچوں کو کنارے بٹھا دیتے تھے کہ میں اٹھوں گا تو بچے گر جائیں گے انہیں چوٹ لگ جائے گی کتنا خیال تھا کتنا لحاظ تھا اپنے نمازوں کا کتنی محبت آپ کے اندر تھی بچوں کے لیے ایسا نہیں کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ تھا دو سرے بچوں کے ساتھ بھی آپ محبت اور پیار سے پیش آتے تھے کچھ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے پر بہت محبت بہت شفقت بہت اپنائیت لیکن دو سرے کے بچوں کے ساتھ ایسا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ بچے دور سے دیکھ کے ڈرتے ہیں بچے دور سے دیکھ کے گھبراتے ہیں بھاگتے ہیں کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے اپنوں کے لیے محبت کا سمندر بن جاتے ہیں اور دو سروں کے لیے انتہائی کٹھور بن جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دو سروں کے بچوں کے ساتھ بھی ایسی تھا اور اپنے بچے تو اپنے بچے تھے ان کو اپنے پشت سے نیچے اتارتے تھے تاکہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے کتنا خیال کرتے تھے کتنا لحاظ کرتے تھے اپنے نیوازوں کا اور اپنے کاندھے پر حیث حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے کسی نے کہا ہسی کیا کہ کتنی بہترین سواری ہے واہ کتنی بہترین سواری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور سوار بھی بہترین ہے سوار بھی بہترین ہے سواری بھی بہترین ہے سوار بھی بہترین ہے نبی کا انداز دیکھئے نبی کا لطف و محبت دیکھئے نبی کے اندر محبت کا جو سمندر جوش مار رہا تھا ان لفظوں میں ان کو آپ اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے غیر معمولی محبت کیا کرتے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو کہا حسن بیٹا ذرا اپنے دامن کو اٹھا دو میں وہاں تمہیں بوسا لے لو جہاں رسول اللہ بوسا لیا کرتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دامن کو اٹھا دیتے ہیں تو حیت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹ میں ان کے ناف پر بوسا لیتے ہیں اللہ کے نبی اس طرح سے پیار اور محبت میں ان کے ناف میں بھی بوسا دیتے تھے ان کے پیٹ میں بھی بوسا دیتے تھے ایک بار ایک شخص نے دیکھا حیت اقرہ بن حابس اللہ کے نبی حیت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دے رہے تھے تو کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں اللہ کے نبی میرے دس بیٹے ہیں لیکن میں اتنا فری نہیں ہوں اپنے بچوں سے میں ان کو کبھی بوسا نہیں دیا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس کے پر رحم نہیں کیا جاتا ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو رحم ہے یہ تو محبت ہے یہ تو وفا ہے یہ تو شفقت ہے یہ تو ہونا چاہیے اگر ہم انسان ہیں اگر ہم انسان نہیں ہیں ہم پتھر ہیں تو کوئی بات نہیں بچوں کے ساتھ یہ شفقت یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیث حسن رضی اللہ علیہ وسلم بہت مشابہ تھے بہت مشابہ تھے حیث وقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حیث حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا تھا دیکھئے نبی ان کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے تو ہیتے وہ وقت صدیق رضی اللہ عنہ بھی پیچھے نہیں ہٹے آج اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ جاتے تھے اور ہیتے حسن رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی پیار محبت اور شفقت دیتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے یہ جو ایک کہانی بنا دی ہے یہ جو ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ آلِ بیعث سے نفرت تھی آلِ بیعث سے دشمنی تھی عداوت تھی یہ بہت باد کی پیداوار ہے آپ تینوں خلفاء کی زندگیوں میں دیکھ لیجئے آلِ بیعث سے کوئی ناچاکی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے ایک دوسرے سے محبت ہے ایک دوسرے سے تعلقات ہیں اب انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا کس طرح سے خلفاء راشدین حیتے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے آلِ بیعث سے محبت کرتے تھے اور کیسے ان کے حقوق کو ادا کرتے تھے حیتے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر سوار کر رکھا تھا اور وہی پر علی کھڑے ہوئے تھے تو حیتے حسن رضی اللہ عنہ نے حیتے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بے ابی شبیحن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قرمان ہوں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں نبی کے جیسے ہیں لئیسہ شبیحن بے علی ابن ابی طالب علی ابن طالب کے مشابہ نہیں ہیں ایک طرح سے مزاق کیا تھا حدیث میں ہے وَعَلِيُنْ يَدْحَقُو علی یہ سن کر کے ہنس رہے تھے یہ بے تکلفی تھی یہ محبت تھی یہ ایک طرح سے تعلق تھا محبت اور علفت کا ایک دوسرے سے ایسے ہلکے فلکے مزاق کر لینے کا یہ رشتہ تھا ان کے درمیان حیث ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے حیث حسن رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے رکھا تھا ایسی جیسے اللہ کے نبی سوار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اور وہ چادر جرا سا بڑی لگ رہی تھی تو پوچھا صحابی رسول نے کہ اللہ کے نبی اس چادر میں کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر ہٹائی تو ایک کولے پر ہیتے حسن رضی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک کولے پر ہیتے حسین رضی اللہ علیہ وسلم تھے یہ محبت یہ عقیدت یہ پیار یہ اپنائیت یہ خلوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے آلِ بیعت کے لئے تھی اپنے نوازوں کے لئے تھی یہ ہے عظمت ان نوازوں کی یہ ہے شان ہیتے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی اور اس کے علاوہ بڑے فضائل ہیں اس کے علاوہ بڑے مناقم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیتے حسن اور حسین رضی اللہ عنہوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے یہ اللہ کے نبی نے کن کے لئے بیان فرمایا ہیتے حسن اور حسین رضی اللہ عنہوں کے لئے بعض لوگ اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ہی پریشان کن ہے آپ یہ بتائیں کہ انبیاء بھی ہوں گے جنت کے اندر اور سب جوان ہی ہوں گے تو کیا حسن حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں انبیاء سے افضل ہو گئے اور سب سے افضل ہو گئے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے دراصل یہ حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جوانی کے اندر جو وفات پا جائیں جوانی کے اندر جو دنیا سے رخصت ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کا سردار ان کو بنایا ہے یہ فضلت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو عطا کی ہے کہ نوجوانانے جنت کے سردار ہوں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہما ریحانتایا یہ میرے دونوں خوشبو دار فول ہیں حسن اور حسین یہ میرے فول ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نمازوں کو بڑی محبت دی بہت پیار دیا اور بہت ہی عدی ان کو شفقت عطا کیا پوری زندگی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی جس دن آپ کی وفات ہو رہی تھی اس سے کچھ دن کچھ ہے لمحہ پہلے آپ نے اپنی بیٹی ہے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے دونوں نمازوں کو بھی بلایا پیار کیا بوسا دیا اور آپ نے اسی موقع پر کہا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمازے تھے یہ جو آلِ بیعت تھے یہ جو تصویر بنائی گئی ہے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور بہت بات کی پیداوار ہے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی عدابت تھی اور انہوں نے ستایا ہے تکلیف دیا ہے یہ سب بے بنیاد بات ہے یہ سب غلط بات ہے آپ حوالے دیکھئے ہیتے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیتے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہیں اور ہیتے حسین رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں اور ہیتے علی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہیتے ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر واجب تھا اس کو انہوں نے ادا کیا کچھ مسائل تھے اس کی وضاحت اور اس کا جواب علماء نے دیا ہے اسے ہیتے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراز کا مطالبہ کیا تھا تو دراصل ہیتے وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بتائی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم انبیاء ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہمارا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے یہ بتا دیا اس کے بعد ہیتے فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی اور ان کی بیماری کی دونوں میں ہیتے وقت صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تھے اسی طرح سے ہیتے عمر رضی اللہ عنہ کس طرح سے آپ محبت کرتے تھے آلِ بیعت سے کہ جب آپ کے زمانے میں قہد پڑا ہے جب آپ کے زمانے میں خوشک سالی آئی ہے تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آگے کیا اور کہا اے اللہ جب ہمارے رسول اس دنیا کے اندر تھے اور ہم پر کوئی مصیبت آتی تھی تو ہم ان کے ذریعے سے دعا کرتے تھے اللہ آج وہ نہیں ہیں آج ان کے چچا ہیں تو ہمارے لئے محترم یہی ہیں ہمارے لئے معزز یہی ہیں اس لئے ہم ان کو آگے کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم استسکہ کر رہے ہیں تو حیط عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کیا اور اللہ تعالی نے باران رحمت کا نزول بھی کیا آلِ بیعت سے اگر دشمنی ہوتی اگر عدابت ہوتی تو حیط عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں آگے کرتے کہتے ہیں تو آلِ بیعت سے تو ہمارے دشمن ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے ان کے دلوں میں آلِ بیعت کے لئے محبت تھی الفت تھی یہ بات کے اندر کہانی گڑھی گئی بات میں پورا ماحول خراب کیا گیا اور حدیثیں گڑھی گئیں روایات گڑھی گئیں اور گرھ گرھ کر کے فتنے فیلائے گئے یہ سبائی گروہ تھا جو یہ سب کر رہا تھا حیط عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ آپ کو بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے آپ اندازہ کیجئے کتنی نازک صورتحال تھی کتنا خطرنات موقع تھا وہ لیکن حیط علی رضی اللہ عنہ نے حیط عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لئے پہرداری کے لئے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بھیج آتا حیط حسن رضی اللہ عنہ حیط عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر معمور تھے آپ بتائیے اگر دشمنی ہوتی اگر عداوت ہوتی اگر اختلاف ہوتا تو اتنے خطرنات پوائنٹ پر کیا اپنے بیٹے کو حیط علی رضی اللہ عنہ نے بھیجتے وہ بھی حسن رضی اللہ عنہ کو جن کی جان بہت قیمتی تھی اور کس طرح سے خلوص تھا محبت تھی حیط عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تم جاؤ بیٹا حسن تم یہاں سے جاؤ اس وقت یہاں پر بڑے خطرات ہیں بڑے مالک ہیں تم اللہ کے نبی کے محبوب ہو عزیز ہو چاہتے ہو میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں خطرات کے اندر گھرے رہو یہاں سے چلے جاؤ حیط عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے یقیناً اپنی نمازوں سے بہت محبت کی پیار کیا اور حیط حسن رضی اللہ عنہ اور حیط حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے جس طرح سے زندگی گزاری جس طرح سے ان کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ گویا ایک بچے بن جاتے تھے بے تقلف ان کے ساتھ ہو جاتے تھے ان کو بوسا دینا ان کو گود میں اٹھانا ان کو اپنے کاندھے پر بیٹھانا ان کو اپنے پشت پر سوار کر لینا یہ سارے حوالے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ حقیقت میں بچوں کے درمیان پہنچ کر کے آپ اپنے باہر کے سارے مسائل ساری مشکلات سارے ٹینشن ساری چیزیں آپ بھول جائے کرتے تھے آپ اپنے بچوں کے درمیان اپنی فیملی کے درمیان اپنے گھر کے درمیان باہر کی چیزیں نہیں لاتے تھے اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے جیسا کہ آج کے لوگ باہر کا ٹینشن لے کر گھر میں آتے ہیں بیوی کو پیٹ دیتے ہیں بچوں کو پیٹ دیتے ہیں ٹینشن باہر کا رہتا ہے وہ گھر میں اتارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہتے تھے تو باہر کا ٹینشن اپنے پاس رکھتے تھے اور باہر کے حالات کا اثر اپنے گھرے لو زندگی پر پڑھنے نہیں دیتے تھے بلکہ وہی لطف وہی محبت وہی پیار وہی عقیدت اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آپ رکھتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضروری تھا واجب تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بہت ہی روشن حوالہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ بتاتی ہے کہ ہم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ غور کریں تو حقیقت میں آپ کی زندگی ہر معاملے میں ہمارے لئے اس وعہ ہے آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گداری یہ حسن اور حسین کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے پوری تصویر پیش کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علی بیت سے محبت کرنے ان کا دفاع کرنے اور ان کے نقشے کے دم پر چلنے کی توفیق دعا فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمدللہ سے بلعالمین